السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے آپ سب لوگ امید ہے کے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تو جی آج میں بہت ہی مزیدار ریسپی آپ کے لئے لے کر رہی ہوں میں بنانے لگی ہوں آج چاکلٹ کیک وہ بھی مایکرو ویو اون میں چلیں جی ریسپی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جتنے بھی ڈرائی انگریڈینٹس ہوں گے وہ ہم سب ایک ہی بول میں شفٹ کر لیتے ہیں ہاف کپ میں نے شگر لیا یہ پی سی وی چین نہیں ہے اسے گھر میں کسی بھی بلینڈر میں ڈا کے اچھی طرح سے آپ پیش سکتے ہیں ایک کپ میں اس میں میدہ شامل کر رہی ہوں کوارٹر کپ میں اس میں کوکا پورٹر شامل کروں گی ون ٹی سپون اس میں میں بیکنگ پورٹر شامل کر رہی ہوں ون ٹی سپون اس میں میں بیکنگ سوڈا شامل کر رہی ہوں ان سب چیزوں کو میں نے اچھی طرح سے پہلے جو ہے چھاند لیا تھا تو آپ بھی پہلے اسے اچھی طرح سے چھاند لیں اب ہم ان سب چیزوں کو مکس کرتے ہیں یہ چی طرح سے مکس ہو گیا اسے سائٹ پہ کر دیتے ہیں اپنا نیکس بول لکھیں اس میں جتنے بھی یہ جو لیکوڈ ہے وہ سب شامل کر دیں گے اس میں میں نے ہاف کپ لیا دور کواٹر کپ میں نے اس میں اویلی ہے ایک اس میں انڈا شامل کریں یہ روم ٹیمپریچر پر انڈا ہے اس کو ہمیشہ جب بھی آپ کو بیکنگ بغیرہ کریں تو آپ کا جو انڈا ہے وہ بلکل روم ٹیمپریچر پر ہی ہونا چاہیے اگر ٹھنڈا ہوگا تو کیک اچھا نہیں بنے گا اب ان سب چیزوں کو مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے بیٹ ہو چکا ہے اب یہ جو ہم نے ڈرائنگ گریٹینٹس اپنے جترے بھی مکس کیے تھے ایک ساتھ اس میں یہ شامل زار دیتے ہیں مکسچر اپنا ون ٹی سپون میں اس میں شامل کریو ونیلا ایسنس اب ان سب چیز کو اچھی طرح سے مکس کر لیں سپیچولا کی مطلب سے سب اس کو دوبارہ مکس کر لیں تاکہ نیچے اگر کو یہ پاورڈر وغیرہ رہ گیا تو وہ بھی اس میں مکس ہو جائے اچھی طرح سے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے کہ انشاءاللہ یہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اور دیکھیں مایکرووویپ تو اب ہر گھر میں ہی ہی ہماری موسٹ ہوتا ہے تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا ون ٹی سپون میں نے اس میں لی ہے کپ میں کوفی ہاف کپ میں اس میں ڈالوں گے پانی بلکو پکتا ہوا گھرم گھرم ہونا چاہیے بانی اسے اچھے سے مکس کر لیں یہ دیکھیں اچھے سے یہ مکس ہو گیا اب ہم اس بیٹر کے اندر یہ کوفی جو ہے وہ شامل کر دیتے ہیں اچھی طرح سے اس کو بیٹھ کر لیں تو میں نے اب ایک بول لے لیا جو کہ مایکروویپ سیف ہے آپ بھی اسی طرح کا کوئی بھی بردن لے سکتے ہیں اب میں جتنا بھی بیٹر وہ اس میں شانہ کر لیں دو مرد پر اس کو ٹیپ کریں گے تاکہ اس کے اندر جو بھی ببل وغیرہ ہوں وہ سب خاتم ہو جائیں تو جیس کو مایکروویپ کے اندر رکھتے ہیں جگر میں ان کا ٹائمر جو ہے وہ سیٹ کر دیتے ہیں جو ہے وہ ہو گئے ہیں چلیں ابھی اسے چیک کر دیتے ہیں اس طرف سے مجھے تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ اس میں جو ہے وہ لیکوڈ سا ہے ابھی میکسٹر جیسے میں آدھے منٹ کے لیے جو ہے نا میں اسے دوبارہ رکھتی ہوں میں کو ویپ کر دیتی ہوں پھر اسے دوبارہ کرتے ہیں صرف ٹھرٹی سیکنڈ اندر آن گئے تو یہ ہو گیا چلنبی سے چک کر دیں یہ دیکھیں بلکل ٹھیک ہے اوپر سے بھی آپ کو بلکل ڈرائے لگ رہا ہے یہ دیکھیں چلیں جی اب اس کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں سوس تیار کر لیتے ہیں ایک پین دیں گے اس میں ہم ڈالیں گے دو کپ ملک ہم ڈالیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے شگر چینی اب اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون کوکا پاورڈر اچھے بھر بھر کے ایک ٹیبل سپون میہدہ ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں دودھ جو ہے وہ بلکل ٹھنڈا ہونا چاہیے اگر دودھ گرم ہوگا تو پھر مکسٹر خراب ہو جائے گا اس لئے دودھ گرم ہوگا ٹھنڈا ہونا چاہیے ایک ایک لیکوڑ ٹھک فارم میں آجائے اتنا ہم نے اسے کک کرنا اور مسلسل آپ نے بیٹر کو ہلا ہاتے رہنا ہے اگر آپ ہلا ہائیں گے نہیں تو اس کے اندر گھٹلیاں بن جائیں گے اب اس سٹیج پر میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں چوکلٹ چپ اگر آپ کو دوسری چکلٹ ہو تو وہ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں مکس کریں گے ایک بھی اس میں مکسٹر ایک بھی ایڈ کر رہی ہوں اس سے شائننگ بہت اچھی آئے گی اس وجہ سے یہ دیکھیں جی اس کا ٹیکسٹر کچھ اس طرح ہو جائے گا فلیم جو ہے ہوں آف کر دیتے ہیں اسے تھوڑا سا تھنڈا کر لیتے ہیں تو جس سوس ہمارے بلکل تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم ہی سے کیوں کریں سوس کو تھنڈا کرنا ہے اس کے مسلسل بیٹر آپ نے چلاتے رہنا ہے بیٹر نہیں آپ نے روکنا اگر آپ روک دیں گے اور اس کو ایسے ہی تھنڈا ہونے دیں گے اوپر اس کے ایک لیئر آ جائے گی اسے میں گانش کر لے دیوں چوکلٹ جپ کے ساتھ آپ جیسے بھی اس کو گانش کرنا چاہیں ویسے کر لیں یہ سائف کرتے ہیں آپ کو دیکھاتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہو ملتے ہیں اسے کسی اور اسے بھی کے ساتھ تتکلی اللہ حافظ